دعاوں اور ذکر و اذکار مضبوط قلعے میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہے جس کی وجہ سے حاسدوں کے حسد نظر بد لگانے والوں کی نظر بد اور شیطان کے شر سے اللہ کی اذن و مشیط سے وہ محفوظ رہتا ہے علمہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صبح و شام کے اذکار یہ آہنی لباس کے مانند ہے آہنی لباس و زرہ جو میدان جنگ میں ایک شہ سوار پہن کر کے دشمنوں کے دانت کھٹے کرتا ہے وہ آہنی لباس تیرو اور بھالوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح دعاوں کا بھی معاملہ ہے ذکر و اذکار کا بھی معاملہ ہے ایک انسان اگر دعاوں کا احتمام کرتا ہے ذکر و اذکار کا احتمام کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے آپ کو شیطان سے بچاؤ کے لیے حاسدوں کے حسد سے بچاؤ کے لیے نظر بد لگانے والوں کے نظر بد سے بچاؤ کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہے علمہ ابن الصلاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص صبح و شام کے اذکار کا احتمام کرتا ہو نمازوں کے بعد کے اذکار کا احتمام کرتا ہو سونے اٹھنے کے بعد کا اذکار کا احتمام کرتا ہو وہ شخص اپنے آپ کو اللہ کو بہت یاد رکھنے والوں میں شامل کر لیا اعدہ من الذاکرین کثیرہ اللہ کو خوب یاد کرنے والوں میں اپنے آپ کو شمار کر لیا ہے علمہ محمد بن صالح علیہ وسیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صبح و شام کے اذکار یاجوج ماجوج کی بند اور دیوار سے بھی کہیں زیادہ مضبوط ہے اس شخص کے لیے جو شخص صبح و شام کے اذکار حضور قلب کے ساتھ پڑھے اللہ حضور قیم رحمہ اللہ کا ایک اور قول اس سلسلے میں مذکور ہے کہ ذکر و اذکار سے انسانی ذہن و دیماغ کو ایک قوت ایک صلاحیت حاصل ہوتی ہے اور ایک طرح کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے کام کرنے میں تیزی آ جاتی ہے اور ذکر و اذکار کو پڑھنے کے بعد آدمی اپنے ذہن و دیماغ سے اتنا کام لے لے گا جتنا کام ذکر و اذکار کے بغیر نہیں لے سکتا ہے اس لئے میرے دین بھائیو خاص طور سے صبح و شام کے اذکار کا احتمام کرتے رہنا چاہیے اور شیطان سے خود کو بچاؤ کے لیے انتظام کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے اور نظر بد لگانے والوں کی نظر بد سے محفوظ رکھے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ